رول رہا ہے جہاں جہاں گے کے کیا ان کو بتانا جائیں گی دیکھیں لوگوں کی سپورٹ ملی ہے ہمیں اس کام میں اور لوگ بڑے رات سے کل دن سے ہی پورا لوگوں کا ساتھ رہا ہے ہمیں کبھی نہیں بولنے چاہیے لوگوں کا ساتھ ہمارا ہے ہمارے ساتھ تمیشہ رہتا ہے جہاںczenie کشمئر پولیس کے ساتھ اور اس میں ہمارا ساتھ جو ہے آرمی اور سی آر بی آف سب کے نے ایک اٹھا جوئنٹ آپریشن کیا ہے اور ہماری جو مین ایم تھا وہ ہمیں مل گیا ہے ہمیں کوئی بھی سیولین جس کی کوئی کیولٹی یا ڈیٹھ نہیں ہوئی ہمارا مین ایم فوکس ہوئی تھا جو تیسرا انجڈ ہے کب تک وہ تیسرا انجڈ جہاں بھی ہوگا ہم اس کو درد بوچیں گے یا مار گرائیں گے یہ تھے آئی جی پی جمہو جموال صاحب جنہوں نے صاف کیا ہے کہ دو کو مار گرائے ہیں ایک بھوری طرح سے انجڈ ہے اس کو کوشش کی جائے گی کہ زندہ پکڑا جائے تاکہ اس سے کافی انفرمیشن لی جائے وہ کہاں سے آئے تھے کہاں جا رہے تھے اور ان کے کچھ ساتھی تو نہیں ہے لیکن جو ہمیں آرمی کے آفیسر نے جو انپوٹس دیئے ہیں وہ صاف ہے کہ یہ لوگ فریش انفلٹریشن ہے اور انتراشتری سیما سے انفلٹریشن ہوئی ہے دیالہ چک سے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور تین ہی لوگ تھے جن میں سے دو کو مار گرائے گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیسرا جو ہے وہ گائل ہے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو زندہ پکڑا جائے تاکہ کافی انفرمیشن اس سے لی جائے تاکہ جو اور بھی انپوٹس مل سکیں اور بھی انفرمیشن گین ہو کہ آنے والے جو پتہ لگا جائے کتنے لوگ اور ہیں کیا ان کا انپوٹس رہتے ہیں کون ان کے ساتھ دیتے ہیں کس طرح کا ان کا گراؤن انپوٹس رہتے ہیں یہاں کون لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ ساری انفرمیشن نکل کے آئیں گی لیکن سب سے زیادہ جو اہم اب مانا جا رہا ہے کہ تیسرے کو زندہ پکڑا جائے اس کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہیں اور چوبیس گھنٹے کے زیادہ سمیں ہو گیا ہے جو ٹیرر ججر کوٹلی میں پھیلا ہوا ہے اب وہ اپنے آخری چرم پہ ہے جو تین ملٹن بتایا جا رہے تھے ان میں سے دو کو مار گرائے آ گیا ہے تیسرا بری طرح سے زخمی ہے اور شروعاتی دور میں ٹائم اس لیے لگا کیونکہ یہ انپوٹس تھے آرمی کے پاس تھی شاید انہوں نے تین سے چار لوگوں کو ایک گھر میں ہوسٹیج بنایا ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس لیے زیادہ ٹائم لگا لیکن ابھی کی جو خبر ہے کہ دو ملٹنٹس کو مار گرائے آیا ہے تیسرا بری طرح سے زخمی ہے اور کوشش کی جاری ہے اس کو زندہ پکڑا جائے تاکہ کافی انفرمیشن اس سے لی جائے وہ کہاں سے آ رہے تھے کہاں جا رہے تھے یہاں پہ ان کا کن کن لوگوں نے ساتھ دیا حالانکہ ڈرائیور اور کنڈکٹر جس ٹرک میں یہ سوار تھے وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے ان سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو فیسٹیٹ کر رہے تھے لیکن اب تک کی جو بڑی خبر ہے کہ دو دہشتگردوں کو مار گرائے آیا ہے تیسرا زخمی ہے جلد ہی اس کو بھی نیوٹلائز کر اس جو آنت کی حملہ تھا اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹھ جو سرکشہ کرمی ہیں وہ اس میں انجڑ ہو گئے ہیں جس میں کچھ آفیسر بھی ہیں لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ تین میں سے دو جو دہشتگرد تھے ان کو مار گرائے آیا ہے تیسرا انجڑ ہے اور جلد ہی اس کو بھی جا تو زندہ پکڑ لیا جائے گا جا اس کو مار گرائے جائے گا اور اس آپریشن کو اس کے انجام تک پہنچا کر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ رہت چین کی جو سانس ہے وہ لے سکیں گے جزر کوٹی سپرمکمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لیے